بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید دیور تیل کا کاروبار کرتا تھا جس عورت کو تیل چاہیے ہوتا وہ ایک رات دیور کے ساتھ گزارتی اور تیل لے کر چلی جاتی ایک رات مجھے بھی اس تیل کی ضرورت تھی رات ہوئی تو میں چوری چھپے دیور کی کمرے میں تیل لینے چلی گئی مگر اس رات ہوش اڑ گئے دیور میں کراچی کے شمالی علاقے میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں میرے گاؤں کے قریب کوئی شہر نہیں تھا کیوں زندگی میں بہت سی ذہنی و زندگانی پسماندکیوں کا سامنا کرنا پڑا میں بہت ذہین تھی اور پڑھنے کا بہت شوق تھا مگر ہمارے گاؤں میں پرائمر سکول تک نہیں تھا میرے ابا ایک مزدور تھے اور ہم چار بہن بھائی تھے اور اس وجہ سے گھر کا خرچہ اٹھانا بھی جیسے نممکن سا ہو گیا تھا ہمارے گھر کے حالات بہت مشکل ہو گئے تھے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ہمارے لیے تو دو وقت کی روٹی مل جانا بھی جیسے غنیمت تھا مہنگائی کی وجہ سے ابا کو دہاری نہیں ملتی تھی اور اس وجہ سے ہمارے لیے روٹی ہی جیسے ایک حسین خواب رہ گئی خواب بڑی ذاتی شہ ہوتے ہیں مگر غربت میں آنکہ مجھے احساس ہوا کہ یہ تو اضافی شہ ہے کیونکہ خواب تب ہی پورے ہو سکتے ہیں جب آپ کی بنیادی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہوں کیونکہ جب پیٹ ہی نہ بھر رہا ہو تو انسان کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو پھر کہاں کے خواب اور کہاں کے ان کی تعبیر مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ابا جہاں مزدوری کرنے جاتے تھے وہاں سے تھوڑی فاصلے پر ایک پرامری سکول تھا میں چونکہ سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی تو میں ابا سے منت سماجت کرنے لگی کہ مجھے سکول میں داخل کروا دو مگر ابا نے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے پڑھانا برداشت نہیں کر سکتے ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میری پڑھائی کے لیے ذرہ سے بھی گنجائش نکل آئے اس وقت سہر میں لیٹ کر آسمان کو دیکھتے ہوئے میں نے شکوا کیا کہ جب دنیا میں لوگوں کو اتنا دیا تھا تو کیا تھا اگر تھوڑا سا ہمیں بھی مل جاتا اور کچھ نہیں تو ہم اپنی پڑھائی پر ہی ذرہ سے وجہ دیتے تھے اور میں نے رو رو کر دعا مانگی اس وقت شاید ابا نے مجھے دیکھ لیا اور ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں مجھے گلے لگا کر کہنے لگے کہ کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو ذرہ ذرہ سے چیزوں کے لیے ترستہ نہیں دیکھ سکتا جب میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو میرا دل بھی جلتا ہے اور مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے کہ آخر کیوں میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیوں میں ان کو بہترین زندگی نہیں دے سکتا مگر بیٹا میں کیا کروں شاید میری قسمت ہی ایسی ہے کہ میں اپنے اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اپنے ابا کے موزے ایسے الفاظ سن کر میرا تو دل ہی کٹ کر رہ گیا میری عمر اتنی نہیں تھی مگر جب انسان پر برا وقت آتا ہے نا تو وہ اپنی عمر سے کئی گناہ زیادہ بڑھا ہو جاتا ہے سو سات سال کے عمر میں ہی میں بہت سمجھدار تھی اور حساس تو اتنی تھی جیسے محلوں میں پنی ہوں اس کے بعد اگلے دن ابا مجھے اس گورمنٹ سکول میں لے گئے اور وہاں کے پرنسپل نے ترس کھا کر مجھے رکھ لیا کیونکہ ابا نے کہا تھا کہ میری بیٹی بہت ذہین ہے اور انہوں نے شاید مجھے ایک موقع دینے کے مطالق سوچ لیا تھا میں اپنی دعا کے جلد قبول ہو جانے پر بہت خوش تھی ایک دن میں نے ابا سے کہا کہ ابا تفریح ٹائم لڑکیاں بہت کچھ کھاتی ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ گھر سے کچھ بنا کر لے جائے کروں اور وہ بیچ لیا کروں اس سے تھوڑے پیسے آ جائے کریں گے یہ دیکھ کر میرے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ لوگوں کے بچے جس عمر میں کھانے کا سوچ رہے ہیں ہمارے محرومیوں کے مارے ہوئے بچے اس عمر میں کمانے کا اور گھر والوں کا ہاتھ بٹانے کا سوچ رہے ہیں میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر شخص شروع شروع میں یہ کچھ تو کرتے ہی ہے اسی یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا تھوڑا بہت ہاتھ بٹ جائے گا پہلے تو امہ نے کہا کہ نہیں ایسے تمہاری کلاس کی رلکیاں تمہارا مزاق اڑائیں گی مگر میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھئے گا کچھ عرصے بعد ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن اگر ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے رہے تو ہمارے حالات اس سے بھی بترین ہو جائیں گے سو امہ نے ہامی بھر دی اور مجھے گھر سے مختلف چیزیں بنا کر دینے لگی جو میں بیچنے لگی پہلے پہل تو اتنا لینے والا کوئی نہیں تھا مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے اب تفریق ختم نہیں ہوتی تھی کہ میری چیزیں ختم ہو جائے کرتی تھی اور مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوا کرتی تھی کیونکہ جب محنت کا سمر ملتا ہے نا تو اس کے خوشی اور سکون ہی الگ قسم کا ہوتا ہے جب میری پرنسپل کو اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے آفس میں بلا لیا میں ڈر گئی کہ شاید میں نے ان کی اجازت کے بغیر یہ کام شروع کیا تھا تو کہیں وہ مجھے سکول سے نہ نکال دیں میں بہت زیادہ پریشان تھی اور جب میں دفتر میں گئی تو پرنسپل مجھ سے کہنے لگی کہ دکھاؤ کون سے چیزیں تم بچوں کو بیش دیو میری دل میں خیال آیا کہ شاید انہیں اس چیز کا ڈر ہے کہ کئی میں کوئی گندی چیزیں تو نہیں بیچ رہی اور بچے بیمار نہ ہو جائیں تو میں نے ان سے کہا کہ میری امہ تازہ چیزیں روز بنا کر بھیج دی ہیں جس میں نان، ٹکی، رول سموس و پکوڑے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھی ہوئی دوسری استانی نے میری چیزیں چیک کی اور کہا کہ میڈم یہ تو بہت اچھی ہیں اور واقعی میں تازہ لگ رہی ہیں ان کے کہنے پر جب میڈم نے چیزیں چیک کی تو وہ واقعی بہت اچھی تھی اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں پھر مجھے کہنے لگیں کہ تمہیں یہ خیال کیسے آیا میں نے انہیں بتایا کہ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے با کا ہاتھ بٹانے کی تھوڑی کوشش کی جائے تاکہ اس کے بعد میرے دوسرے بہن بھائی بھی پڑھ سکیں میری بات سنکا وہ کہنے لگیں کہ تم کل ہی اپنے بہن بھائیوں کو ایڈمیشن کے لیے لے آنا میں انہیں داخلہ دے دوں گی کیونکہ تم بہت قابل ہو اور مجھے ایسے قابل بچے بہت پسند ہیں یہ سنکا مجھے بہت خوش ہوئی اور یوں میرے دوسرے بہن بھائی بھی وہاں آنے لگے کبھی کبھی قسمت ہمارا ساتھ بہت اچھے سے دے رہی ہوتی ہے اور پھر یوں ہوا کہ وہ پرائمری سکول پرائمری نے رہا بلکہ وہاں میٹرک تک تعلیم دینے کا فیصلہ ہو گیا اور اسی سال کلاسے بٹھانے کا ارادہ کیا گیا تو یوں ہماری میٹرک تک کی تعلیم کا بندبست ہو گیا چونکہ یہ دور دور کے گاؤں کا ایک ہی سکول تھا تو اس میں سٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پرنسپل نے ہم پر ایک بڑا احسان کیا تھا کہ ہمیں سکول کی کینٹین کی ذمہ داری دے دی یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت زیادہ کام کرنے لگی اور ہمارا بہت زیادہ خرچہ وہاں سے نکلنے لگا یوں ہمارے حالات بہتری کی جانب آنے لگے پہلا قدم اٹھانا مشکل تھا مگر کامیابی اب کوئی دور نہیں تھی گھر کے کھانے کی چیزیں ہونے کی وجہ سے سب ہی ہم سے لیا کرتے تھے یوں ہمارے یہ کام بہت اچھا چلنے لگا اور میں نے میٹرک کر لیا تو اس کے بعد میں نے ایک سلائے سنٹر میں داخلہ لی لیا اور وہاں سے کپڑ سلائے کرنے کا طریقہ سکھنے لگی چونکہ میں بہت لگن سے کام کیا کرتی تھی تو کچھ ہی عرصے میں میں اس کام میں مہارت حاصل کر گئی اور گاؤں اور گاؤں کے آگے پیچھے والی عورتوں کے کپڑ سیا کرتی تھی تو اس وجہ سے بھی ہماری آمدن اچھے خاصی ہونے لگی کسی کے گھر میں شادی ہوتی تھی تو وہ مجھے بلالیا کرتے تھے اور میں وہاں جا کر کپڑ سلائے کیا کرتی اب میری عمر تیس سال ہو چکی تھی اور اممہ میری شادی کے لیے پریشان رہنے لگی تھی ہمارے گھر کے آلاد اب اتنے برے نہیں تھے کہ جتنے کچھ سال پہلے تھے کیونکہ محنت جب بولتی ہے تو سب چپ ہو جاتے ہیں ایک دن میں یوں ہی شادی میں کسی کے گھر کپڑ سلائے کرنے گئی تھی تو وہاں پر ایک عورت آئی اور اس نے میرے متعلق پوچھا اور مجھے پسند کر لیا مجھے علم نہیں تھا کہ اسے مجھے پسند کرنے کی وجہ کیا تھی میری دنائی خوبصورتی یا پھر ویسے ہی لیکن کچھ ہی دنوں میں میرا رشتہ وہاں پر تیہ ہو گیا اور میری ساس تو جیسے مجھے ابھی اپنے گھر بے آکر لے جانا چاہتی تھی جبکہ اممہ کا کہنا تھا کہ وہ اتنی جلدی ہتہیلی پر سرسو نہیں جمع سکتی کیونکہ وہ میرے لیے جہیز بنانا چاہتی تھی اور اس کے لیے تھوڑا سا وقت تو درکار تھا ہی جبکہ میری ساس نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف ایک شریف اور سگر بہو کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ان کے خیلات جان کا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میرے بابا پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا مگر اب بھی دھوکے سے ڈر لگتا تھا تو اس لیے کہہ دیا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیجئے تاکہ ہم ہر طرح سے اپنی تسلی کر لیں یہ سنکا میری ساس کو تھوڑا برا ضرور لگا تھا مگر وہ سمجھدار خاتون تھی اس لیے سمجھ گئیں کہ باب ہونے کے ناتے وہ بس اپنے تحافظات کو لے کر پریشان ہیں اب باب ابھی تک میرے ہونے والے شوہر سے نہیں ملے تھے جو میری ساس کے مطابقے گورنمنٹ ادارے میں تلرک تھا ایک دن ساس نے دعوت دی اور وہ لوگ ان سے ملنے چلے گئے گھر آ کر اب باب کافی مطمئن دکھائی دے رہے تھے کہ ان کا اپنا گھر ہے اور بس ایک دیور ہے کافی شریف اور سادہ سے لوگ ہیں اس لیے میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں ان کا ارادہ ہی نہ بدل جائے میں بھی کہیں نہ کہیں آنکھوں میں سپنے سجائے بہت خوش تھی کہ کم از کم یہ خوبصورت اور نئی زندگی کا آغاز ہوگا لیکن میں تھوڑی بہت اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی پریشان تھی کہ سلائے کڑھائی سے کافی پیسے آ جائے کرتے تھے اور ان کے کافی اخراجات پورے ہو جائے کرتے تھے جب میں نے اپنے اس خچے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہم پہ پہلی بہت احسان کر دی ہیں تمہارا وہ قدم جب تم نے سکول میں پہلے روز اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کینٹین لگائی تھی تب ہی ہمارا بہت زیادہ بوجھ بارٹ لیا تھا مگر اب تم ہم اس قابل بنا چکی ہو کہ ہم خود اپنے بلبوتے پر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں میری بہن کہنے لگی کہ کالج سے آکا میرے پاس تھوڑا وقت ہوا کرے گا تو تب میں سلائے کڑھائی کر لیا کروں گی مگر تم ہماری وجہ سے اپنے زندگی کو دعو پر مت لگاؤ اور اپنی آنے والی خوشیوں کو خوش آمدید کہو اپنی بہن کتنی پرواد دے کر میری آنکھیں نم ہو گئیں اور یوں میں شادی کے لیے خوشی خوشی تیاری کرنے لگی والدین چاہے غریب کے ہو یا امیر کے ان سب کا ہی دل کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کی جائے اب ابھی یہی کوشش کر رہے تھے ایک دن میں ان کے پاس بیٹ گر ان سے کہنے لگی کہ آپ نے مجھ پہ بہت احسان کیا ہے کہ مجھے میرے خواب پورے کرنے دیے میری تمام خوشات کو وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی پورا کیا تو اب یہ نہ کریں کیونکہ ہمیں مزید آپ کے احسانات نہیں لے سکتی میں چاہتی ہوں کہ میری شادی سادکی سے ہو تاکہ میرے باقی بہن بھائیوں کے لیے بعد میں وسائل کی کمی نہ ہو میری بات سن کر اببہ مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ میں تمہاری شادی پر تھوڑے سرمان نکالنا چاہتا ہوں اور یوں اببہ نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی کہ میری شادی بہت اچھے سے ہو وہ رشتہ دار جو ہمیں غریب سمجھ کر چھوڑ چکے تھے وہ بھی حیران رہ گئے یہ کوئی بہت بڑی شادی تو نہیں تھی مگر اببہ نے جو بھی کیا وہ انتہائی نفاسہ سے کیا اور شاید ان کی نیت اور خواہش تھی اسی وجہ سے شادی بہت اچھے سے ہو گئی میں نے زندگی میں کبھی بھی قسمت کو اپنی کسی بھی خواہش پوری نہ ہونے کے لیے دوش نہیں دیا تھا تو اس وجہ سے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آگے آنے والی زندگی اگر پھولوں کی سیج نہ بھی ہوئی تو اتنی مشکل بھی نہیں ہوگی کہ میں جیئی نہ سکوں اور میں نے دل میں یہ تحییہ بھی کیا تھا کہ اگر کبھی کوئی مشکل آئی تو میں اپنے والدین کو بھنک تک نہیں پڑنے دوں گی اور ہمیشہ اس گھر میں خوش رہوں گی جہاں میں جا رہی ہوں وہاں چیزوں کو اور اچھے سے کرنے کی کوشش کروں گی میرا شوہر ایک اچھا اور شریف انسان تھا وہ ہر کام امانداری سے کیا کرتا تھا اور رشتوں کو نبھانے بے بھی وہ امانداری کا ایکائل تھا میری ساس بھی جیسی شادی سے پہلے نظر آتی تھی بعد میں بھی ویسی تھی اور میں نے بھی کچھ ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں اس گھر میں جا کر حکومت کروں گی بلکہ میں نے وہاں جا کر سمجھداری سے سب کچھ اپنی ساس کے ہاتھ میں سون دیا اور یوں ان کا مجھ پر اعتبار بڑھ گیا میں نے ان کے دل میں اپنا مقام مزید بلند کر لیا اور اپنی عزت اپنے شوہر کی نظروں میں بڑھا لی گھر میں زیادہ لوگ نہیں تھے بس میں میری ساس میری شوہر اور میرا دیور تھا بگر مجھے شادی کے کچھ ماں بات بتا چلا کہ وہ میری ساس کا بیٹا نہیں تھا بلکہ ان کا بھتیجہ تھا اور ان کی کوئی خاص ان سے بنتی بھی نہیں تھی اور اسی وجہ سے مجھے کوئی خاص سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ گھر میں الگ تھلگ رہتا ہے میں نے پہلے تو اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی مگر پھر مجھے ایک دم سے حساس ہوا کہ وہ تھوڑا عجیب سا تھا سو میں خود ہی پیچھے ہٹ گئی نہ وہ میرے معاملات میں بولتا ہو نہ ہی میں کبھی اسے ٹوکتی زندگی بڑی آسان وخشگوار تھی کبھی کبار ہفتے یا مہینے میں میرے شوہر اور میرے اس دیور کے درمیان جانے کسی بات پر لڑائی ہو جایا کرتی تھی میرے شوہر کا موڈ مزید آف ہو جایا کرتا تھا وہ اکثر اسے گھر سے نکل جانے کو کہتے مگر وہ سنتا ہی نہیں تھا اور ڈھٹائی سے کہتا کہ جتنا اس کا اس گھر پر حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے اگر نکال سکتے ہو تو نکال لو میں جب بھی اپنے شوہر سے پوچھنے کی کوشش کرتی کہ آخر کیا وجہ ہے تو وہ میری بات کو ٹال دیتے اور ویسے بھی جب کوئی بات بتانے ہی نہ چاہتا ہو تو میں کبھی بھی اس بات کے پیچھے نہیں پڑتی میں بھی نظر انداز کر دیا کرتی تھی کبھی کبھی تو اس کی وجہ سے گھر کا محول کافی خراب ہو جائے کرتا تھا میں نے چونکہ مشکل وقت گزارا تھا تو زندگی میں لوگوں کے اتنے چہرے دیکھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اتنے دوگلے چہروں کے ساتھ لوگ زندگی میں آگے کیسے بڑھ جاتے ہیں اور انہیں کیسے یاد رہتا ہے کہ ہمیں کس چہرے کے ساتھ کس شخص سے بات کرنی ہے یا پھر شاید یہ میری جیسے لوگوں کا معاملہ ہے کہ ان کے لئے ذرا سا جھوٹ بولنا بھی بہت دل گردے کا کام ہوتا ہے میں تو اپنے دیور کو کافی نیک پر حیزگار اور نمازی سمجھتی تھی کہ محلے کے سارے لوگ اس کی شرافت کی گوائی دیتے تھے مگر پھر بھی اس کے چہرے پر وہ اتمنان نظر نہیں آتا تھا جو کسی دینی اور نیک شخص کے چہرے پر آتا ہے وہ کبھی بھی مجھے پرسکون نظر نہیں آیا تھا فطری توبہ مجھے اس بات کا تجسس بھی تھا اور کچھ اس کے سرگرمیاں بھی مجھے مشکوک لگیں مجھے اپنے دیور کی حرکات بہت مشکوک لگتی تھی کیونکہ وہ روز کمرے میں خالی ہا جاتا مگر صبح اس کے کمرے میں ایک کنستر ہوتا جس میں وہ کہتا کہ تیل ہے اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تیل اس کے کمرے سے نکلتا ہے ایک دن میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھیس بدلا اور اس کے کمرے کے پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ گئی اور یہ دیکھ کر میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ کوئی عورت دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہو رہی تھی اور وہ گھر کے اکبی حصے کی جانے بڑھ گئی میرا تو سانس رکا ہوا تھا کیونکہ میرا دیور پہلے ہی سی وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا اب مجھے ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا سامنے آنے والا ہے اور کوئی مجھ پر یقین کرے گا بھی یا نہیں تب ہی اس نے دروازہ کھولا اور تین چاہ کنستر اندر رکھے اور ساتھ میں ایک بہت بڑا شوپر تھا وہ دونوں سہین کے اکبی حصے میں بیٹھ کر وہ کنستر بڑھنے لگے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس میں کیا تھا مگر یہ ضرور علم تھا کہ وہ یقینا کوئی غلط کام کر رہے تھے میں نے جا کر اپنے شوہر کو جگایا اور اسے بتایا تو وہ فوراں وہاں پر آیا یہ دیکھ کر اس کے بھی پیرو تلے سے زمین نکل گئے کہ وہ نشاور چیزوں کو ملا رہا تھا اور وہ اسی متعلق بات کر رہے تھے عورت کہنے لگی کہ اگر تم آج ہی کالج کی رڑکیوں کو دے آو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا اور تم جہاں چاہو گے وہاں اپنی مرضی سے رات گزار سکتے ہو یہ سن کر تو ہم دونوں میاں بھی بھی زمین میں گڑ گئے تھے وہ کتنے غلط کاموں میں ملاوظ تھا میرے شوہر آگے بڑھ کر اسے ماننے لگا تھا مگر میں نے اسے روک لیا اور ہم دونوں کمرے میں آ گئے میں نے اسے سمجھایا کہ یہ شخص ہمارے لئے بلکل خطرہ ہے کل کو اگر یہ کسی مسئیبت میں بھسا تو ہم دونوں بھی جواب دے ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے گھر میں رہتا ہے اور یوں معاملہ میری ساس تک پہنچا تو انہیں بھی یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا تھا وہ کہنے لگیں کہ کسی دن اسے رنگ کے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے کیونکہ کم از کم اس کا ایک بار جیل میں جانا تو ضروری تھا کچھ لوگ پیار سے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے اور اگر وہ پھر بھی نہ سمجھا تو کم از کم وہ اس گھر میں نہیں رہے گا اور اپنے تمام معاملات کا ذمہ دار وہ خود ہوگا یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ ان جیسوں کی وجہ سے کالج اور یونیورسٹیوں کے ماحول خراب ہو رہے تھے یہ کم قیمت میں پہلے نشاہ و چیزیں یونیورسٹی اور کالج کے طالب انمہ تک پہنچاتے ہیں اور بعد میں ان کی قیمت بڑھا کر ان کو غلط کام پر مجبور کرتے میری ساس اور شوہر نے حمد سے کام لیا اور اسے اپنے سمجھ کے چھوٹ نہیں دی بلکہ اسے وہی سزا دینے کی کوشش کی جو وہ ڈیزرف کرتا تھا اور پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اس کی کافی عرصے بعد ہمارا اسے کوئی رابطہ نہیں رہا جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے انفرادی سوچ کا مالک بن کر سوچنا پڑتا ہے کہ آخر کیا کیا جائے کبھی بھی کوئی شخص جب ایک عمر کی حد پا کر لیتا ہے تو وہ نہ سمجھ نہیں رہتا کہ اسے علمی نہ ہو کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آپ اپنے ساتھ بھی بڑی ذاتی کرتے ہیں جب بھی جہاں کچھ غلط ہو رہا ہو تو غلط کا ساتھ کبھی بھی نہ دیں کیونکہ آج کے دعا میں نشاور چیزیں بیچنا تو جیسے ایک دن دہارے کا کاروباہ بن چکا ہے اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے اگر آج آپ ڈر کر پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے تو کل ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہ اس برے قدم کی وجہ سے آپ کی اولاد ہی موں کے بلکے